السلام علیکم ناظرین میں ہوں شیر محمد وان آج ایسنسی کے اوپر بات کریں گے وہ تمام اترازات جو بیج آئیں جن کی کوئی لوجک نہیں ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے ان کی حقیقت کیا ہے جو حکومت کی در اسے مبالغہ رائی کی جاری ہے ایسنسی کے بارے میں اس کے بارے میں بتائیں گے جو لوگوں کے ذہن میں ایک تصویر بنائی گئی اور بار بار سوالات پوچھنے پر اس طرح کے جوابات دیئے جائے کہ یہی تصویر ان کے ذہن میں بنے اس کی حقیقت کیا ہے حکومت کا اب موقف اس کے اوپر کیا ہے یہ اور ساتھ ہی ساتھ جو لوجیکل اترازات ہیں جو فلوز ہیں ایسنسی میں اور جو اس کا طریقہ کا رکھنایا گیا اس سے کیا خواہد کیا نقصانات ہیں وہ مختصرا آپ کے سامنے رکھیں گے اور ساتھ ہی ایسنسی کے حوالے سے تاریخ کیا ہمیں بتاتی ہے پاکستان کی جو پچھلے پندر بیس سال کی ہے اور عمران خان صاحب کا موقف کیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے جو بیجا اترازات ہیں سب ایک ٹرینگ چاہ رہا ہے ٹوٹر کی اوپر جس میں بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ پورتوں کا استحصال دکھایا جا رہا ہے اس میں کہ ماں بیٹی نیچے بیٹھی ہیں کالین کے اوپر اور باپ بیٹا صوفر پہ بیٹھے ہیں تو وہ اگر تھوڑی سی ریسرچ کر لیتے پڑھ لیتے ٹائٹلز دیکھ لیتے تو انہیں پتہ چلتا کہ اگر ایک ٹائٹل میں ماں بیٹی نیچے بیٹھے ہیں تو دوسرے ٹائٹل میں ماں بیٹی صوفر پہ بیٹھے ہیں ویسے اس میں کوئی کباہت تھی بھی نہیں یہ اپنے ذہن کا ایک فطور ہے اس کے علاوہ کچھ پرانی ویڈیوز چلے ہی جا رہی ہیں کہ یہ قادیانیت نوازی ہے میں عام طور پہ کسی بھی جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کو مذہب کی بنیاد پہ اوپر نیچے کرنے اور ان کے قلاب کمپین چلانے کے حق میں نہیں ہوں قادیانیت نوازی جو ہے وہ جب ہوگی تو اس کے پر ہم بھی آواز اٹھائیں گے لیکن یہاں ایسا نہیں ہے آپ یہ سکرین شاٹ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے ایس این سی کے میں نے بائیس کتب پڑھی ہے اس میں خاتم النبیین صلو اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحابی وآلہ آپ کو انگلش کی کتب میں بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا غرچہ ہم عام روٹین میں بھی ٹھیک تکے سے درود نہیں پڑھتے صلو اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کچھ لوگ درود پڑھتے ہیں وزیراعظم صاحب انطاعی معذت کے ساتھ بھی خود اس میں بہتری لانی چاہیے وہ صلو اللہ علیہ وآلہ وآلہ پڑھتے ہیں علیہ وآلہbi environ یہ بہت بڑی گلتی ہے بہرحال یہ چونکہ وہ مذہمی ہے تو اس پہ کوئی عالم بات گا سکتے ہیں ہم اس پہ مزید بات نہیں کرتے پھر ایک اطراز یہ ہے کہ جو بکس ہیں ان کے اندر دوسری بکس جو اسلام یاد کے علاوہ ہیں ان کے اندر کوئی مجھدی لٹریچر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ باقی اقلیتیں پڑھتی ہیں تو اس کی اوپر اگر آپ وہ بائیس کتب میں ابھی تک پڑھ چکا ہوں آپ بھی انہیں پڑھئیے آپ کو بتا چلے گا کہ کوئی بھی اگر خلفہ راشدین کے بارے میں آئے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئے یا امہات المومنین کے بارے میں آئے تو کوئی چیز اس طرح کی نہیں ہے جس سے کوئی مذہبی تفرقہ ہو یا اقلیتوں کی دل ازاری ہو یا کوئی بھی مواد ایسا جس کو آپ کوڈ کر سکیں یا ان کی دل ازاری ہوتی ہے کسی بھی اقلیت کی آپ دیکھیں کہ آج تک ہمیں پڑھایا جاتا رہا مسٹر چپس پڑھایا جاتا رہتا ہے الیکزینڈر کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ ہیں بودھیزم کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں ہندوزم کے بارے میں پڑھتے ہیں جینباد کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہ ایک کلی طور پر نالج جو ہے وہ چاہے کوئی عیسائی ہے چاہے کی مسلمان ہے یا کوئی بھی ہے اس کو ایک کمپریینسیب نہیں تو مختصر علم جو ہے دوسرے مذہب کے بارے میں وہ پتاونا جیئے جو عظیم و شان شکسیات ہیں وہ مسلمانوں میں ہیں یا کسی دوسرے مذہب میں ہیں ان کے بارے میں پڑھنے میں کوئی خاص حرج نہیں ہے بعد اور بھی کچھ اعتراض آتا ہے لیکن یہ زیادہ جو ہے وہ ٹرینڈ کر رہے ہیں ان کے اوپر میں نے بزاعت کرنی ہی ضروری سمجھی اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے ابھی اردو میڈیم کے اوپر زور دیا اور اس سے پہلے جب میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا جب عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان نہیں بنے تھے بلکہ ان کی پارٹی جو ہے وہ رول کر رہی تھی خیبر میں کے پی گے میں تو وہاں انہوں نے انگلیش میڈیم میں ساری بکس کر دی اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو مشرف کے دور میں یہ کام ہوتا رہا اردو سے انگلیش میں آئے پھر انگلیش سے اردو میں جانے کی سوچیں بڑھتی رہی نون لیگ کے دور میں یہی ٹرینڈ چلتا رہا بلکہ فیصل عصر علی کے ساتھ ہم نے اون ٹی وی پر اس اوپر پروگرام کیا جس میں لب رباب اس کا یہ تھا کہ آم بیسیکلی سنتر سال میں فیصلہ ہی نہیں کر پائے کہ ہمیں کس زبان میں پڑھنا ہے اور اگر آپ نے اپنی قومی زبان میں پڑھنا ہے تو آپ ایسا لینگویج ساتھ لے جا سکتے ہیں انٹرنیشنلی آپ کی ضرورت ہے جو بھی آپ نے کرنا ہے اس کی کوئی پولیسی دو اور اس وقت جو تو عمران خان صاحب کا میں نے انٹرویو کیا وہ آپ کے سامنے ہے اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ایکوال ایڈوکیشن چوہے بیسیکلی انگلیش میڈیم میں تمہیں نے عدباً انہیں سوال بھی کیا تھا کہ ایکوال ایڈوکیشن کا مطلب انگلیش میڈیم نہیں ہے وہ سنیے سر یہ ذرہ سیاست سے آکھے ایک مطلب ہم لوگ تو یہ خواب دیکھ رہے تھے ایکوال ایڈوکیشن والا آپ کا بڑا نعرہ تھا تو اس پہ اگر کوئی کیا پولیسی ہے کوئی کام اس پہ کریں گے نہیں کریں گے آپ پہ دیکھے دیکھی لوگ کریں گے ہم نے انگلیش میڈیم لیا ہے پیش نہیں سر انگلیش میڈیم اور جو ویسے اب دیکھیں جو بیکن ہاؤس میں لوگ پڑھ رہے ہیں یا فرابل میں پڑھ رہے ہیں ایک ٹاٹ والے سکول پہ بچا پڑھتا ہے ان کا تو منٹر لیول ہی کبھی ایک نہیں ہو سکتا سب کے لیے ایک 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 ایڈوکیشن کیوں نہیں آسکتی وہ ہوگا یہاں وہ بتا رہے ہیں کہ بہترین تلیم کے لیے انگلیش ہونا بہت ضروری ہے موقع ان کا یہی بنتا ہے ابھی چاند دن پہلے وہ بتا رہے تھے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے کہ ہم نے انگلیش میڈیم کر دیا ہمیں اپنی قومی زبان میں پڑھنا چاہیے تو یہ بیسیکلی آپ کو شاید سے ان کے بھرا بھی لگ رہا ہو جو حکومت کے عدیف ہیں لیکن آپ سوچیں ذرا کہ اگر آپ نے عوام کی بہتری کے لیے کام کرنے ہیں تو پھر آپ کے موقف اتنی جلدی تبدیل نہیں ہوتے ہیں پھر آپ ایک لانگ ٹرم پولیسی بناتے ہیں کیونکہ آپ کا ویجن ہے قوم کی بہتری ہے لیکن یہاں پہ بلکہ سے کوئی بھی حکومت ہو ہم نے صرف ووٹر کو انٹیکٹ کرنے کے لیے الیکشن ہمارے ذہن میں ہوتا ہے اور اس کی بنیاد پہ ہم دعوے کر رہے ہوتے ہیں نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اور پولیسیز بنا رہے ہوتے ہیں اور جب دو سال بعد حکومت چینج ہو جائے پانچ سال بعد چینج ہو جائے بس وہ پھر تبدیل ہو جاتے ہیں ایس ان سی دوزہ چودہ پندرہ میں نون لیک کی حکومت بھی اس پہ لگی رہی پھر وہ نہیں پورا کام انہوں نے کیا اب انہوں نے شروع کیا اور انہوں نے کر دیا اگرچہ ان کا جو نعرہ تھا وہ ایس ان سی کا نہیں تھا ان کا نعرہ تھا ایکول ایڈیوکیشن کا ایکول ایڈیوکیشن کا مطلب ہے کہ غریب امیر چھوٹا بڑا اس کو ایک جیسا نظام تعلیم ملے اور اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں آپ کے سکولنگ ہے سکول کا میار ہے ایک نساب ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ غریب اور امیر کا بچہ ایک جیسا یقصہ نظام تعلیم ہو تو یقصہ نظام تعلیم کا وعدہ کر کے جب وہ پورا نہیں کر پائی حکومت تو پھر انہوں نے یقصہ نظام پہ لے آئے لیکن یقصہ نظام کے بعد لوگوں کو یہ بتا رہا جا رہا تھا بیسیکلی لوگ کریکلم اور بک کو مرج کر دیتے ہیں ایک کتاب اور ایک نظام میں سمینہ اسمان کا فرق ہے ہم جب چھ مہینے سات مہینے پہلے یہ باتیں بتا رہے تھے تو جو ٹرولز ہیں وہ ٹرولنگ پہ شروع ہو گئے بڑے اچھے اچھے دوست ہیں انہوں نے بھی وہ لفافہ عظم اور اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں حالانکہ اب حکومت کا یہی موقع ہے چند دن پہلے کی پریس کانفرنس سنے دو اب یہ بتا رہے ہیں کہ ایک کتاب اور ایک نظام میں فرق ہے جو پڑے لکھے یا کتابوں سے ٹچ ہیں انہیں تو یہ بات پتا دی لیکن بہت سارے پڑے لکھے لوگ بھی یہی سوچ رہے تھے آپ جو سننے والے ہیں اپنے ہر دوسرے بندے سے کچھ ہیں دوسرا بندہ یہی سوچ رہے تھا سب کے لیے ایک کتاب ہو گئی اس وقت ہم بتا رہے تھے لیکن الٹا الزام تراشی ہوئی اب آپ کو حکومت بتا رہی ہے تو اب یہ بات آپ ماندیں ہمیں اس کی مزید تفصیل میں جاتا ہوں بہرحال ٹویٹر کے اوپر آپ جا کے ان کی وال چیک کریں مرواد راز کی شفقت محمود صاحب کی تو وہاں جب اس طرح کے کسٹنز آتے تھے تو وہ آگے جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے اگر نہیں جانتے تھے تو یہ اور بڑا علمیہ ہے کہ وزیر تعلیم کو ہی نہیں پتا کہ ایک کتاب اور ایک نساب میں فرق ہوتا ہے اور اگر وہ جانتے تھے تو پھر اس سے بڑا علمیہ ہے کیونکہ پھر وہ لوگوں کو یہ بابر کروا رہے تھے کہ یہ ہر جگہ پہ لگی گیا اور یوں وہ لوگوں کا کوسن بیسیکلی اسی متعلق تھا کہ الگ الگ کتب ہوں گی یا کیا ہوگا لیکن یہ پریٹینڈ کرتے تھے اس طرح سے جوابات دیتے تھے کہ بیسیکلی سارے ایک ہی کتاب پڑھے ہوں گے لوگوں کا موقف ہی ہے اگر آپ کو اس میں غلطی لگ رہی ہے تو آپ اپنے ارکیز بیٹھ ہوئے لوگوں سے کچھیں سارے لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے حالانکہ ایسا نہیں تھا اور ہم چھ سات مہینے پہلے یہ بات بتا رہے تھے کہ بیسیکلی پبلشیرز جو ہیں وہ اپنی اپنی کتب اسنسی کے مطابق چھاپیں گے اب مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے کیا ایسا نہیں تھا میں خود رائٹر ہوں درجن بھر بکس میں نے لکھی ہیں اور اس سے زیادہ پہ میں کام کر رہا تھا کسی بھی پچاس پرسنٹ ہو گیا کسی بھی ستر پرسنٹ ہو گیا تو کریکلم کو دیکھ کے ہم نے وہ کام روکا گیا کہ کریکلم کیا ہوگا تو اس کے مطابق جو تبدیلیاں ہیں وہ ہمیں بکس میں لانی پڑے گا جو بھی بندہ جو بھی پبلشیر بک لکھنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے کریکلم کنٹینٹ اٹھاتا ہے اور ورنہ اس کی بکس بین ہو جاتی ہیں جس طرح رائے منظور ناصر صاحب نے سو سے زائد بک بین کی یہ اور ہماری کمزفی دیکھیں بلکہ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ایک بندے نے اس کی اوپر کام کیا جس کو انہوں نے اٹھا کے بیسیکلی ٹیکس بک بورڈ میں اس کی پھینکا تھا کہ یہ کوئی کام نہ کر سکے جس نے کام نہیں کرنا تو اسے اٹھا کے وہاں پھینک دیتے ہیں تو وہ بندہ جو کہ کام کرنے والا تھا پندر پندر اٹھار 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 گھنٹے آفس میں بیٹھا رہتا ہے اور انہوں نے شکر کیا کہ ایسی کوئی جگہ ملی ہے جہاں پہ مجھے زیادہ کام کرنے کا موقع ملے انہوں نے کام کرنا شروع کیا سو سے زائد بک بین کی جو کنٹینٹ کے مطابق نہیں تھی یا جو ہمارے کلچر فریم ورک اور ریلیجیس فریم ورک سے متسادن تھی جو ایک کریکلم ہے اس پہ وہ بنیاد نہیں کرتی تھی تو انہوں نے وہ باہر کی تو دوبارہ سے شاید وہ ایسیٹ کر دیا گیا یا ان کی ٹرانسفر کر دی گئی اس وقت ہم نے کافی اس کے اوپر آواز اٹھائی لیکن ہم تو ناروں کے پیچھے باگتے ہیں کسی بندے نے جو ابھی کمپین میں لگے ہوئے ایس این سی کی انہوں نے دیکھا کہ کتنا بہترین کام کرنے والے بندے کو ہم نے اس کے ساتھ کیا رویہ اپنایا بہرحال آپ پرانی بکس اٹھا لیں اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کیا آپ جو پڑے ہیں آپ نے کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں نہیں پڑا کیا نات اور حمد کسی کتاب میں آپ نے کبھی نہیں پڑی یہ ساری چیزیں پہلے بھی تھی کسی کو اٹھا کے شروع میں کسی کو بعد میں یا ایک دو الفاظ کا سات اضافہ جو کہ اچھا ہے تو وہ کر دیا باقی چیزیں وہی ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان میں کون سی برائی تھی جو یہاں نے ختم کر کے اس میں لگائی اس کے علاوہ جو آپ کا ایسنسی میں ابھی جو ہے فلاوز بہت سارے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز جو اس کا طریقہ کہا رہا ہے وہ بہت غلط ہے آپ نے کس طریقے پہ کسی کون سی دیبیٹ آپ نے ملک میں کروائی کون سی آپ نے کونٹرنسز کی اور کن کی لوگوں پہ آپ نے ایسنسی پہ لگایا بہت سارے رائٹرز ایسے ہیں میں کلی پبلشن سے بلا ہوں جن کو انوائٹ نہیں کیا گیا پاکستان میں بے شمار رائٹرز ہیں آپ اگر ایک ملکی سطح کے اوپر ڈیبیٹ کرواتے آپ انہیں بتاتے کہ ان کونٹینٹ کے اوپر ہم نے کرنا ہے یہ کڑی کلم اس طرح کا اور اس کے اوپر اپنی سجیسنز آپ دیں آپ بکس بیجیں مسودیں بیجیں ان کو چیک کیا جائے ان کی اوپر پھر دوبارہ سے ڈیبیٹ ہو کیونکہ آپ نے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے تو جب آپ نے لانگ ٹرم پلاننگ کر دیا تو اس کی اوپر ایک خاص قسم کی تحقیق کی ضرورت تھی آپ نے ایک نالہ لگایا بیسیکلی یقصہ نظام تلیم آپ نہیں پروائی کر سکے اس کے بعد اپنے لوگوں کو بے حقوب بنانے کے لیے یقصہ نصاب کا نالہ لگایا اور اس کو بھی اجلت میں کر دیا اس کی اوپر اس طرح سے تحقیق اور کام نہیں ہوا جس طرح سے ہونا چاہیئے تھا اب جو جن پبلیشر کی اپروچ تھی بہت سری جگہوں پر میرے پاس اس کا کوئی اپروو نہیں ہے لیکن ایک اندازہ ہے تجزیاتی طور پر ہم بتا سکتے ہیں کہ بہت جگہ پر پیسہ لگا کر بکس جو ہے وہ اپروو کروائی گئی ہوگی ابھی سار سے ستر یا اسی لوگ جو پبلیشرز ہیں ان کو تو انہوں سے ہی جاری کر دیا کچھ کو ریسورسز کے انہوں سے ہی جاری کی گئے کچھ کو دوسرے کی گئے اور ابھی تک حکومت جو ہے اسی طرح کے بیانیاں چلانے کوشش کر رہی ہے ایچی سن کا لیٹر مرادرہ صاحب نے وہ ٹویٹ کیا اور اس میں بتا رہیں گے سارے یوں کریں گے اور ان کی وہ اگر بک لیسٹ پڑھیں تو اس میں اکس وورڈ کی بکس ہیں اور دوسری جتنی انہوں نے بھیجی ہو ساری اپروو کریں کوئی اس میں سے ریجیکٹ نہیں جو بھیجی نہیں گئی ذریبتہ وہ اپروو کیسے ہوگی تو وہ باقی سارے اس کریکلم کے تحت وہ کارے ہیں اور ہم یہی کہہ رہے تھے کہ پہلے بھی کریکلم کے مطابق ہی ہیں تو لوگوں کے ذہن میں جو یہ بات بنائی کی تھی کہ یہ غریب امیر کا بچہ ایک ہی کتاب پڑھے گا بیسا نہیں ہے کانٹینٹ جو ہے آپ نے دے دیا کریکلم تو وہ پہلے بھی وہی لوگ پڑھ رہے تھے جو ابھی گورنمنٹ سکولز میں لگا ہے پہلے گورنمنٹ سکولز جتنے بھی ہیں پنجاب کی اگر ہم بات کرنے تو اس میں سارے پنجاب کے سکول ایک ہی کتاب نہیں پڑھ رہے تھے یا کوئی ایسا پنجاب کا گورنمنٹ سکول تھا جس میں کوئی اور کتابیں پڑھائی جا رہی ہوں ایسا نہیں ہے آپ دوبارہ سے چیک کر لیں اور ابھی اگر آپ نے کریکلم بنایا ہے تو پھر وہی پڑھے ہیں باقی جو ہیں وہ ڈیفرنٹ قسم کی پڑھیں گے کریکلم کوئی کانٹینٹس وہی ہوں گے لیکن بکس اور ہوگی اور ان میں لکھی ہوئی چیزیں لکھنے کا انداز میتھاڈالوجی وہ ساری تبدیل ہوگی اب بھی ایسا ہی ہے پہلے بھی ایسا تھا تو آپ نے کیا تبدیلی کی ہے اب اس کے اوپر جو حکومت کے حریف ہیں وہ برا منائیں گے لیکن حقیقت یہ ہی ہے آپ کے برا منانے سے حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی پھر اس کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ یہ اپنایا کہہ کہ آپ نے ایک اعلان کیا اور اس کے اوپر کام کر دیا بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی اپنا سٹاک دیا ہے وہ شاک میں رکھا تھا اس وقت آپ نے کیا جب سکول اوپن ہوئے اور پھر آگے سکول سارے کے سارے باندھ ہو گئے کوئی اس کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں تھی آپ نے دیکھا نہیں آپ کا کام ہے کہ آپ اس کے اوپر کام شروع کر دیں لوگوں سے جو مسودے لیں اس کے اوپر تحقیق کا کام شروع کر دیں اور اعلان کر دیں ایک ڈیڑھ سال پہلے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور تاکہ جو کام چر رہا ہے اب اس میں کیا ہوا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بچے بکس ہی لسکے ایسے کئی بچوں کو میں جانتا ہوں جن کے پاس پورا سال پچھلا بکس نہیں دی ویسے سال میں سکول ہی بہت کم ارسل کھلے لیکن بکس نہیں نہیں دی اور جو چھوٹے دکان دار ہیں وہ بیچارے تباہ ہو گئے ہیں انہوں نے جو سٹاک لیے ہوئے تھا وہ واپس نہیں ہوتا وہ تباہ ہو گئے پبلشر کو کیا مسئلہ ہے پبلشر نے ابھی جو بک پبلش کر دی ہے اس پہ صرف دس سر پہ یا بیس سر پہ وہ قیمت بڑھا دے گا تو وہ لاکھوں روپے اور مزید کمالے گا اس کو سرمایہ دارا ہے اس کو اتنا نقصان نہیں چھوٹے جو دکان دار تھے وہ بیچارے بری طرح پٹ گئے آپ نے ایک کرونا لاکڈاؤن کی وجہ سے اور اس کی اوپر یہ عذاب آپ نے ان کی اوپر مسلط کیا اس کے علاوہ بہت ساری بکس ایسی جیسے ایک قائدہ بہت بہترین قائدہ اردو کا لکھوہ جو پرپ میں عام دو روپے پڑھایا جاتا ہے اس کے ابھی اس کی جو قیمت ہے وہ 120 روپے ہے اس وقت 25 روپے تھی یہ وہ سنباہدار کو بینیفٹس ہیں جو اس حکومت نے دیئے جو بڑے بڑے پبلشر ہیں ان کی بکس آپ دیکھیں کہ وہ اپروو ہوگی جو چھوٹا پبلشر ہے ان کی اس مقدار میں اس تعداد میں بکس پبلش نہیں ہوئی آپ نے کونٹینٹ کو اس طرح سے کیا نہیں یہ جو آپ انہوں سے جاری کر رہے ہیں اس کے ابھی انہوں نے شروع کیا پہلے وہ ایک بہانہ بنائے رکھا ایک بیانیاں سینٹ کیے رکھا اور اس کے بعد یاؤگست یا اس سے تھوڑا پہلے انہوں نے شروع کیا تو مجھے بتائیں کہ ایک ایک پبلشر کی آپ نے دس دس بندرہ بندرہ پانچ پانچ چار چار بکس اپروو کر دی تو ان کو آپ نے سٹیڈی کیس طرح سے کیا کتنی بڑی ٹیم آپ کے پاس بیٹھ لیا ہے جو اس طرح سے اسرلی کر رہی ہے تو حصے آپ کو جو پہلے میں نے بیان دیا اس کی آپ کو سمجھ اچھا جب آپ نے یہ ایک بیانیاں سیٹ کر دیا کہ انگلیش میں پڑھا کہ ہم نے ظلم کیا اور ہمیں اپنے بچوں کو اردو میں ہی پڑھانا چاہیے تو پھر اگر انگلیش کو آپ نے ایزا لینگویج لینا ہے یا امپروو کرنا ہے تو وہ انگلیش کی بک میں کریں آپ نے پوری قوم کو یہ باور کروا دیا ہے کہ ہم نے اردو میں پڑھنا ہے انگلیش میں پڑھنا بہت غلط تھا ظلم کیا ہم نے اپنی قوم کے ساتھ اور اب یہ میت کی بک ہے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے اس کے پہلے پانچ چھ سات پیجز آپ نے زندگی میں کبھی یہ چیز نہیں دیکھی ہوگی کہ انگلیش امپروو کرنی آیا تو وہ جو انگلیش میں بکس لکھی ہیں ان میں ہوگا چلیں ایس ایس تی ہوگی سائنس ہوگی انگلیش کی بکس ہوگی اور کوئی بک ہوگی اس کے اوپر اگر لگے ہوں یہ پیجز تو پھر بھی کوئی بات بنتی اب میٹس جو ہے اس کے اندر آپ لینگویج امپروومنٹ کر رہے ہیں اسی زبان کے جس کے اوپر آپ نے اعتراضات اٹھائے ہوئے ہیں کہ اس میں پڑھانا ظلم تھا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اجلت میں فیصلہ کیا گیا اور اس کے اوپر اس طرح سے سیر حاصل ڈیبیٹ نہیں ہوئی جیسی ہونی چاہیے دی اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور ایک وہ بیانیاں جو پوری قوم کے لیے بنایا گیا اس کے اوپر ان کا کام یہ ہے تو باقی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر کیا کیا کام ہوں گے یہ آپ جو کنٹینٹ کی بات ہے اس کے اوپر بہت سارا کام کرنے والا ہے فلوز ہیں بہت سارے آپ نے بلکہ شاید ٹیلی ویجن پہ بھی کوئی ایک ایشوٹ تھا آپ نے سنا ہوگا کہ پوائمز جو ہے وہ جو وان ٹو میں پڑھائی جاتی ہیں وہ فیفت میں پڑھائی جا رہی ہیں کچھ فیفت والا کام جو ہے وہ ٹو تھری میں آ گیا ہے آپ بلکہ کچھ پوائنٹس تو ایسی ہیں جو ہم پی جی پریپ اس میں نرسی میں اورالی پڑھا رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ میٹس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو پریپ یا وان کے لیول کے اوپر آپ بچوں کو بتا رہے ہیں کہ ریکنائز زیرو ایزا نمبر آپ نورملی اگر آپ کسی سے پوچھتے ہیں اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ٹوٹل ڈیجٹ جو ہیں وہ نائن دکھ ہوتے ہیں اور اس کے بعد نمبرز آ جاتے ہیں زیرو ایزا نمبر ریکنائز ہوتا ہے لیکن یہ تو بی ایسی ایم ایسی والوں کو بھی اس کنسپٹ کا پراپر پتہ نہیں ہے تو وہ آپ جا کے پی جی نرسری میں انہیں زیرو کو ایزا نمبر ریکنائز کرا رہے ہیں اور بے شمار اس طرح کے چیزیں ہیں جن کے اوپر کام کرنا ہوگا اور وہ کام کیسے ہو سکتا تھا جب آپ ایک نیشنل لیول پہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کرواتے لوگوں سے سجیسٹنز لیتے وہ کام مسودے جو رائٹرز ہیں ان کو ہوتا کہ آپ لکھیں اور اس کے اوپر تحقیق ہوتی اور پھر اس کے بعد آپ وہ کام کرتے لیکن چونکہ اجلت میں کی ہوا ہے تو آپ نے کوئی چیز نہیں دیکھی بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو فلوز ہیں پراپر وہ ابھی مزید کچھ بکس رہتی ہیں تو ان بکس کو پڑھنے کے بعد تمام کے تمام جو ہے وہ ان کے اوپر دوبارہ آپ کے سامنے وہ ساری صورتحال رکھیں گے انشاءاللہ نئے پروگرام میں آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے اللہ نکھے